اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے تو آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ لاہوری چرغہ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت سیمپل سی ریسپی اور انشاءاللہ آپ کو بہت بساند آئے گی تو آئیے اس کو جو بنانے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پر جو ہے میں نے لے لی ہے چکن لے لیا یہ میڈیم سائز کا فل چکن تھا تو اس کو واش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو واش کرنے کے لیے اس کے اوپر میں نے جو ہے سرکہ لگا دیا تھا اور اس پہ پانی شامل کر دیا تھا تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک کے لیے اس کو اس میں چھوڑے رکھا تھا اور اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا سرکہ ڈالنے سے بہت اچھے سے جو ہے چکنیں وہ واش ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کو کٹ لگا لیا تھے کٹ جو ہیں وہ اپنے گیرے لگانے ہیں تاکہ مسالہ جو اندر تک چل جائے اور مسالوں میں ہم نے یہاں پر جو ہے ہری میرچ دنیا پاودر لیا ہے ہری میرچ لفظہ ندر کا پیسٹ ان کو ایک جگہ پر میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اس کے ساتھ میں نے لیا ہے چکن تندوری مسالہ لیا ہے اور ایک چھوٹکی جو ہے وہ میں نے فوڈ کلر ڈالا ہے دیڈ ڈالا ہے چار سے پانچ چمچ کے قریب نمک ڈالا ہے اور کالی میرچ اس میں شامل کیا ہے بس یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد ان کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ دو چمچ میں نے آئل شامل کیا ہے اور چکن کو اس میں جو ہے وہاں اچھے سے رکھ کر تو آتھوں کی مسالہ ہے اس پر لگا دیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے لگائیں اور کٹ وال جگہ پہ بھی آپ نے مسالے کی فلنگ کر دینی ہے اور اس کے بعد مروگی کی جو ٹانگیں ہیں وہ آپ نے کسی داگے وغیرہ کی مدد سے اچھے سے باندھ لینی ہے اور پھر یہاں پر چکن کو میں نے جو ہے آور نائٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ ٹائم چھوڑتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مزے کھاتے ہیں مسالہ جو ہے اندر تک رچ بس جاتا ہے تو یہ پھر جہاں پر جو ہے رات پوری اس کو میں نے رہنے دیا تھا تو یہ صبح تقریباً دس بجے کا ٹائم تھا تو یہاں پر اسے میں نے بنانا شروع کیا سب سے پہلے ایک پین میں میں نے پانی لیا اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹا برطن رکھ لیا آپ کوئی کٹوری وغیرہ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس ٹائپ کا کوئی بھی جالی والا کچھ سٹینڈ وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر چکن رکھ لیں اور اس کے بعد اس کو ڈام کر تو اوپر کوئی وزنی چیز جو ہے وہ آپ رکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو پکانا اس کو جو ہے سٹیم دینی آپ نے تو یہاں پر تقریباً ایک گنٹا اور اوپر دس منٹ ہوئے تھے تو ما شاء اللہ سے اتنا ٹائم میں نے اس کو چھوڑا اور چکن جو ہے بہت اچھے سے جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا تھا تو اب جو ہے میں نے ایک پین میں لیا ہے آئی لیا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ یہاں پر پھر فرائے کر لیں گے بہت دھیام سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا جو ہے وہ ڈار ہوتا ہے تو یہاں پر جو میرا لہوری چرغہ ہے وہ بند کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنائے اور یہاں پر اس کے اوپر میں چھوڑی ہوں چارٹ مسالہ تو بہت زیادہ ہم نے انجوائی کیا کافی مزے کا بنائے تو بس میری آج کی ریسپی اتنی تھی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ